پیوش دیکھئے جمشیت پور میں جمشیت پور کی جو خبر ہم درشکوں کو دکھا رہے کہ اپرادھیوں کے حوصلے اتنے بلند ہو چکے ہیں ایک گھر میں یہ داخل ہوتے ہیں وہاں پر اپنے آپ کو پولیس کا سٹاف بتا کر لوٹ پارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری خبر آئی جمشیت پور کے باردواری سے جہاں پر اپرادھیوں نے ایک بزرگ سے اس کی سکوٹی چھن لی جس میں کی نقض چار لاکھ سوپر پیسے بھی تھے کیا کہیں گے سے کیا لائن آرڈر جمشیت پور میں اب نہیں بچا دیکھیں جی سامن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیتے یعنی کل کا جو دین تھا وہ اپرادھیوں کے لیے اپرادھی جو ہے لگتار پورے سہر میں ٹانڈم مچا رہے تھے کل دین میں ہی مانگوں میں ایک اپارٹمنٹ ہے وہاں پہ رنگداری کی مانگ کو لے کے اپرادھی وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تین کی سنکھیا میں فائرنگ کرتے ہیں رنگداری مانگتے ہیں وہاں سے نکل لاتے ہیں پولیس پیچھا بھی کرتی ہے پولیس اس بندوں پہ بھی جاج کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ کل رات کو جیسے دس منٹ کے انترال میں دو بڑی گھٹنا گھڑی گئی ایک تو رابری کی گھٹنا ہے اور دوسری لوٹ کی گھٹنا ہے رابری کی گھٹنا جیسے میں بھی گھٹنا اس طرح پہ ہوں یہ جو اس طرح ہے یہ رفوجی کولنی ہے اسی محلے میں جو ہے اپرادھی گھوستے ہیں اسی گلی سے گھوستے ہیں وہ بھی تین کے سنخیہ میں تھے بائک سے پہنچتے ہیں اور گھر کے اندر گھوستے ساتھی ان سے کہا جاتا کہ میں سترام دیرہ تھانا سے آیا ہوں آپ کو تھانا چلنا پڑے گا جب جو اگروال دمپتی ہے انہوں نے ویروڈ جتایا اس کے بعد وہاں پہ فائرنگ کی گئی اور جو ان کے ہاتھ میں موبائل تھا ان کو چھنکے وہ فرار ہو گئے اور اس کے دس منٹ کے بعد ہی ایک جو میڈیکل دکان بند کر کے باریڈی سے بجرگ اپنے گھر کے اور لوٹ رہے تھے ان کے ڈکی میں جو ہے نگر پیسہ بھی موجود تھا اس کو بھی پیشٹل ڈکھا کے اپرادھی سائے وہی اپرادھی ہو پلیس جو ہے ہر بندو پہ جاج کر رہی ہے کہ آخر کون اپرادھی جو کل جو ہے پورے دن بھر پلیس کو پریسان کرتے رہے ہیں پورے سہر میں ٹانگر مچاتے رہے ہیں پیوش اس سے پہلے بھی ایک نرمانہ دھین مال میں ہوای فائرنگ کی گھٹنا اپرادھی نے انجام دیا اس کے بعد محض دو میں دس منٹ کے اندر دو گھٹنا ہے لوٹ پارٹ کی روبری کی جیسا کی آپ بتا رہے تو کیا اپرادھی کھلا چیلنج پولیس کو نہیں کر رہے کہ ہم تو بھئی اپراد کی گھٹنا کو انجام دیتے رہیں گے آپ کو جو بیگار نہ بیگار لو یہ کھلا چیلنج ہے جمشت پور پرشاسن کے لیے دیکھیں 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 جسان اپرادھیوں نے تو یہ کل ثابت کر دیا کہ وہ چیلنج کر رہے ہیں پولیس پولیس کے جو یہاں محکمہ ہے اس کو کھلے کھلے طور پر چیلنج کر رہے ہیں کہ آؤ ہم دکھاتے ہیں تم کو کس طرح سے سہر میں ٹانگ ہو ہوتا ہے کس طرح سے پشٹل چلتا ہے اور پولیس جو ہے صرف جانچ کرتی ہے کہ آخر کار کون اپرادھی تھے کہاں سے آئے تھے کیا ہے پورا ماملہ اور لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایس ایس پی نے جو ہے ایک دیسان نردش جاری جاری کرتے بے ایک ٹیم کی ٹیم گھٹیت کر دی ہے جس میں سٹی ایس پی سے لے کے ڈی ایس پی رینک اور انسپیکٹر رینک کے سارے ادھیکاری ہیں تو ایس ایس پی اپنا کام کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ کل گھٹنا اس طرح پر بھی پہنچے تھے وہ ساری گھٹناوں کو یعنی جو لات کو دونوں گھٹنا ہے گھٹی تھی ان کا خود انہوں نے معاینا کیا تھا وہ خود گھٹنا اس طرح پہ پہنچ کے جو پریجن ہے اگر بال دمپتی ہے ان سے بھی بات کی تھی اور جو ہے وہ لگاتار منٹرنگ کر رہے ہیں کہ آخر کار یہ اپرادی آئے کہاں سے اور کل کے دن ہی تین گھٹناوں کو انہوں نے انجام دے دیا تو جسان ساری بندووں پہ پولیس جانچ کر رہی ہے جو آس پاس میں لگے جو سی سی ٹی ٹی بی کیمرے ہیں اس کو بھی پولیس جو ہے کھنگالنے میں لگے تو سی سی ٹی وی پوٹیج کے جریے اور تمام جانچ کی بندووں کے تحت ان اپرادیوں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹیم کمیٹی کا ٹیم کا گھٹن کیا گیا ہے سی ٹی ایس پی کی طرف سے لیکن دیکھنے والی بات ہوگی یہ کہ کتنی جلدی ان اپرادیوں کو پولیس گرفتار کر پاتی ہے اور آگے شہر کا اور خاص کر کے جمشت پور کی اگر ہم بات کریں گے تو وہاں پر کس طرح سے اپرادیوں پر پولیس لگام لگانے میں کامیاب ہو پاتی ہے فیلال بہت بہت شکریہ آپ کا پیوش تمام جانکاری کے لیے لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا